بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتے ہوں کی جنویت تریشی سپل میں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت ہوگے تو جی آج بناتے ہیں شلجم گوشت شلجم آدھا کلو ہے ان کو میں نے باریک پری کٹ لیا تھا اور گوشت جو ہے وہ بھی آدھا کلو ہے تو یہ ٹوماتر ہے ایک بڑے سائز کا اور گوشت ہے جو اس کو میں نے آدھا کلو گوشت تھا اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اور پھر اس کے اندر میں نے دو کپانے ڈالا ایک پیال ڈالی درمیانے سائز کی تین سے چار سبز مرچے سابر ڈالنی ایک جو ہے وہ میں نے بڑی الائچی ڈالی دو تین لانگ ڈالنے اور دو سے تین عدد دارچینی کے میں نے سٹک سیڈ کر دی اس کے اندر اور اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو جب اس کا پانی کشک ہو گیا تو میں نے اس کا فلیم جو ہے وہ زیادہ کم کر دیا تاکہ یہ اچھے سے گھل جائے اور گوشت جو ہے وہ مارا اکڑے نہیں اور نرم رہے تو اس کے لیے یہ ٹپ ہے کہ آپ اس کو بلکل نارمل فلیم میں بنائیے گا تو یہاں میں نے اس کو دیکچی میں ہی پکایا ہے میں نے پریشر ہو کر نہیں لگایا ہے تو آپ بھی اس طرح منائیے گا بہت ہی مدے کا شلجم گوشت بنتا ہے اور بکری کا گوشت ہے یہ تو یہاں میں آئل اس کے لیے ڈالی ہوں دو بڑے چمچ میں نے اس میں آئل کے ایڈ کیے ہیں تو اب اس کو میں اچھے سے بھول لوں گی اس میں تھوڑا سا ابھی پانی ہے بہت زیادہ پانیز کا خوشک نہیں Granuls آپ کی ہمیں اس کے لیے بھائوں گ pil PO بڑے سائز کا میں نے ایک لیا تھا سبز مرچیں میں نے تین سے چار عدد لیدی ان کو میں نے باری کٹ لیا تھا اور ادرک جو ہے وہ میں نے ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک پیس لیا تھا تو میں اس کے اندر ڈال کے تو اب اس کو میں ڈھک دوں گی اور دو سے تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرماتر جو ہے انہوں نے اپنا پانی ڈیکریز کر دیا ہے اور میں اس کو اسی کے پانی میں اچھے سے پکاؤں گی اور فلیمز ہے وہ آپ لوڑ کیے گا یاد سے اور ہائی فلیم نہیں کریے گا اس کے جو ہے وہ سالن جو آپ کا ٹیسٹی نہیں بنتا اور جلدی جو ہے وہ جلنے لگتا ہے بلکل لو فلیم میں بنائیں گے اسے جو ہے سالن میں بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا بنتا ہے سادن کا تو اب اس کے حضر میں مسالہ جاتے ایڈ کروں گی ایک چمچ جو ہے وہ میں نے بھر کے نمک آئیڈ کیا ہے آپ اس بے ضرورت مسالہ جاتے ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈیر چمچ میں اس میں سرخ میچ آئیڈ کیا ہے پیسی ہوئی اور ہاف چمچ میں اس میں ہلدی کا آئیڈ کروں گی اور اسے اب میں اچھے سے بھون لوں گی گوشت کو تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو جنہوں نے لائک نہیں کیا وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا کرنی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور کومنٹ بھی ضرور کریے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریت سے بھی اچھی لگی اور اس کو فولو ضرور کریے گا یہاں جو گوشت ہے اس کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں بلکل لو فلیم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کے گریوی بنی ہے تو یہاں جو گوشت ہے اس نے اپنا جو آئل ہے وہ ڈیکریز کر دیا ہے اور جو آئل ہے وہ ہمیں اوپر نظرانہ شروع ہو گیا ہے یہ اور یہ نشانی ہوتی ہے جو گوشت مارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس قدر میں شلجم اٹ کر دوں گی شلجم یہ آدھا کلو تھے ان کو میں نے باریک باری کاٹ لیا تھا اور اب اس کو میں اچھے سے مکس کر کے اور ڈھک دوں گی اس میں میں پانی نہیں ایڈ کروں گی جو سبزی ہے وہ اپنا پانی ڈیکریز کرے گی اور اسی سبزی کے پانی میں ہی یہ گلے گے ڈھکے بنائیں گے تو اسے جو پانی ہے وہ اس کے اندر ہی رہے گا اور جو شلجم ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگی تو یہاں میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی تاکہ جو ہے وہ اچھے سے بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں شلجم جو ہے انہوں نے اپنا پانی ڈیکریز کیا ہے اور پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب اسی پانی میں میں اس کو گلنے دوں گی اس میں اور پانی نہیں ایڈ کروں گی سبزی جب اپنی ہی پانی میں پکتی ہے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور شلجم گوشت کی بوجیہ ہے بہت ہی مزے کی ہے وہ اسے لوگ اسے پسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے اسے چاولو کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں تو یہاں جو ہے ہمارا مسالہ ہے اس حالن جو ہے وہ بھونا جا رہا ہے اور میں اس کو بور مزید ڈھک دوں گی تاکہ اچھے سے جو حلجم ہے وہ کل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں شلجم جو ہے وہ ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی شلجم گوشت کی بوجیہ بان گئی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور مل جائے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ریسپی اچھی لگی تو اس کو فلو کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اپنے احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تب تک کے لئے